قرآن مجید کی سورہ زمر آیت نمبر نو اللہ کریم نے فرمایا فرمایا محبوب فرما دیجئے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں عالم عالم ہوتا ہے اور جاہل ہوتا ہے یہ بات اگر کوئی عالم کرتا تو لوگ اس پر اتراز کرتے یہ بات اگر کوئی صاحب علم کرتا بہت اہم بات ہے ایک جملہ ہے پر اس کی گہرائی دیکھئے گا یعنی یہ بات اگر کوئی عالم کرتا کہ عالم اور جاہل کیسے برابر ہو سکتے ہیں تو شاید ایک بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو تسلیم نہ کرتی لیکن بات اس نے کر دی جو سب کا مالک و مختار ہے وہ پروردگارِ عالم ہیں اس نے کہا عالم اور جاہل کا بھی برابر ہو سکتے نہیں علم کمانت جاننا ہے خبر رکھنا ہے خبر رکھنے والا آدمی بڑا محتاط ہوتا ہے ہر معاملے میں اور جاہل بے حیاء آدمی کے لیے تو فرمایا گیا کہ جب تو بے حیاء ہو جائے تو تو ویسے ہی عزاد ہے جو تیرے دل میں آئے کا جب تک انسان علم میں ہوتا ہے تو کچھ حیاء میں ہوتا ہے اس کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے وہ اس کے اندر بند ہوتا ہے تو علم اسلام کے اندر ایک بڑی محبوب چیز ہے اسلام نے حصولِ علم کو پسند کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے علم کے رستے پہ چلا دیا سمجھو رب کریم نے اسے جنت کے رستے پہ چلا دیا حصولِ علم اور تماموں لوگوں کی ہم قدر کرتے ہیں جس آدمی کو ریاضی کا علم آتا ہے نا وہ قابلِ قدر ہے اس لیے کہ جب ہم لوگوں نے وراثت کے مسائل دیکھنے ہوں گے تو ریاضی کی ضرورت پڑے گی تو میں کیسے اس کی بے قدری کروں جو ریاضی جانتا ہے مجھے جب اللہ توفیق دے میں حاج اور عمرے کے لیے جاؤں گا تو مجھے پائلٹ کے ساتھ جانا ہے تو میں اب یہ دعویٰ کروں کہ دنیا میں صرف اس آدمی کی ضرورت ہے جو میں ہوں تو یہ میرا دعویٰ غلط ہے اس لیے کہ میں وہ اگر جانتا ہوگا جہاز کو اڑانا چلانا میں اس کی قدر کروں گا تو میں اللہ کے گھر پہنچوں گا تو کتنا بڑا اس کا میرے لیے اگر میں سمجھوں تو یہ عزاز ہے کہ اس نے اس فن کو دیکھا اس کو سیکھا اور پھر اس کی برکت سے اللہ نے ہمیں بیت اللہ کی زیارت بھی نصیب کرائی اور روزہ رسول کا دیدار بھی عطا فرمائے تو جہاں جو شخص جس میار کا علم رکھتا ہے اور پھر اس کو مصمت استعمال کرتا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور ہر آدمی کی اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کے منصف کے لحاظ سے قدر کرتے تھے ہر آدمی کی جب غدیبیہ کے لیے سفیر کی ضرورت تھی تو کل صحابہ آدل تھے پیارے تھے پر حضور نے فرمایا یہ کام عثمان گنی بہتر کر سکتے ہیں تو اور یہ میرے محبوب کے علم کا کمال ہے کہ حضور لوگوں کی روحوں میں جانکے دیکھ لیتے ہیں کہ کون بندہ کس کابل ہے خیبر کی رات حضور نے کیا اعلان فرمایا فرمایا جنڈہ صویرے اس کو دوں گا جو انشاءاللہ فتح کر کے آئے گا جو فتح صویرے تو بات تو رات حضور نے کر دی تھی کہ فتح ہو جائے گی اور جنڈہ میں دے دوں گا تو پھر فتح ہوئی کہ نہ ہوئی تو یہ میرے رسول کریم علیہ السلام کو اللہ نے اعزاز دیا کہ ہر آدمی کی جہاں وہ جس صلاحیت کا مالک تھا اللہ کے رسول نے قدر فرمائی دوستو عزیزو بزرگو یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے بڑھ کر جو جس علم کو حضور لے کے آئے اور جس علم کی حضور نے فضیلت بیان کی اور جس علم کے حوالے سے میرے رسول کریم علیہ السلام نے اظہار فرمایا وہ ہے قرآن و سنت کا علم اس علم کو حضور نے بڑا پسند کیا اور ایک بات یہاں سمجھ لیں کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جن کا مخصوص کسی شعبے سے تعلق ہوتا ہے ایک مکینک ہے یا الیکٹریشن ہے تو وہ بجلی کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے لیکن اگر اس کو ہم یہ کہیں اس شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص ہو کہ آپ گاڑی بھی ٹھیک کر کے دیں تو یہ اس کے لئے ممکن نہیں ہے گاڑی کا مکینک اور ہے اور الیکٹریشن ہے یہ سمجھانے کے لئے بات ارز کرنا ہے لیکن جو قرآن و سنت کا علم ہے یہ پتہ کیا ہے یہ دین کے ہر شعبے کے ساتھ بات کرتا ہے یعنی یہ وہ علم ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کرتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ باپ کی قدر کیا ہے اور سوسر کی قدر کیا ہے یہ بتاتا ہے کہ امہ کا مقام کیا ہے اور بیوی کا درجہ یہ ہما پہلو علم ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ روزی کیسے کمانی میں معاملات زندگی کو کیسے چلانا ہے ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے تو یہ سارا ہمیں سکھاتا ہے اس لئے اس علم کی فوقیت اقلاً بھی بہت زیادہ ہے اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو اس علم دین کو اور دین کے عالم کو درجہ دیا اس کی جو عظمت اور جو اس کی فضیلت ہے اس کا علاق ایک مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو دو مجلسیں تھیں دو مجالس تھیں ایک مجلس میں لوگ بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے عبادت کر رہے تھے تلاوت کر رہے تھے اور دوسری مجلس میں بیٹھ کر کے لوگ علم دین کی باتیں کر رہے تھے پتہ نا آپ کو ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں درویش اور ہوتے ہیں مولوی اور ہوتے ہیں میں نے کہا اس کا مطلب مولوی کون ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ جو عالم ہوتے ہیں دین کے میں نے کہا درویش پھر جاہل کو کہتے ہوں گے چونکہ اگر عالم درویش کس کو کہتے ہیں درویش اس عالم کو کہتے ہیں جو دین پر عمل کرے یا وہ عمل کرتا ہے تو وہی درویش ہوتا ہے وہی فقیر ہوتا ہے اپنے علم پر عمل کرنے والا وہی درویش ہے وہی فقیر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک مجلس علم حضور نے سجی ہوئی دیکھی اور ایک مجلس ذکر میرے نبی کریم علیہ السلام نے سجی ہوئی دیکھی ان دونوں مجالس کو نبی پاک نے دیکھا اور حضور بیج میں کھڑے ہو گئے کڑے ہوکے فرمایا ذکر والے بھی خیری کر رہے ہیں اور علم والے بھی خیری کر رہے ہیں اب حضور نے فیصلہ سنانا دا ہیں یہ بھی اچھے اور ہیں وہ بھی اچھے اب فیصلہ میرے نبی پاک کا کیا ہے حضور فرمانے لگے مجھے بھی اللہ نے استاد بنا کے بھیجا ہے یہ لفظ کہے اور میرے نبی پاک ان لوگوں میں بیٹھ گئے جو علم دین کی بات کر رہے تھے حضور نے وہاں قیام فرمایا حضور وہاں بیٹھ گئے تو میرے عزیز دوستو اس بات کو سمجھ لیں اس پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ حصول علم کا شوق پیدا کرو علم کی مجالس کو اختیار کرو اہل علم جاننے والے ہمارے ہاں لوگوں کے پاس بڑا محدود سا علم ہوتا ہے لیکن وہ اپنے اس علم کی ترویج کرنا ایک خاص بیماری ہے جس پر میں اشارہ کرنے لگا اس کو سمجھئے گا تھوڑا سا علم ہوتا ہے مختصر سا ہم کیا کرتے ہیں ہم اس علم کو دکھانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں سنانا چاہتے ہیں حالانکہ اتنا محدود دل میں ابھی آپ ٹھہر جائیں ابھی آپ اس میں پختگی لائیں ابھی آپ سیکھنے کے محول میں رہیں جب آپ سکھانے کی مسئلت پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو آپ کا سیکھنے کا ذوق ہوتا ہے شوق ہوتا ہے اور جو آپ نے سیکھنے کا مزاج ہوتا ہے اس میں ایک تو کمزوری آتی ہے دوسرا یہ کہ پھر آپ کا ذہن جو ہوتا ہے شیطان اور نفس وہ آپ کو اس رستے سے روکتا ہے جس رستے پر آپ سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے تھے اس لیے زندگی میں سیکھتے رہنے کی کوشش کریں شوق پیدا کریں سیکھنے کا زوق پیدا کریں سیکھنے کا اگر حضرت موسیٰ چل سکتے ہیں سیکھنے کے ارادے سے حضرت موسیٰ جب سیکھنے کے ارادے سے چلے نابر خضر کی طرف تو ایک شاگرد بھی ان کے ساتھ تھا تو شاگرد کہہ سکتا تھا کہ استاد جی یہ آپ کیا کرنے لگے آپ تو خود استاد ہیں تو آپ ایک نیا استاد جھوڑنے لگے یہ چیزیں مانے ہوتی ہیں لوگ علم سیکھ نہیں پاتے لوگ ڈٹ جاتے تو سیکھنے کا مزاج بنائیں جب کوئی اچھی چیز کئی سے ملے اس کو حکس کریں اپنے تھوڑے علم کو زیادہ کی طرف جانے کے لیے ہجاب نہ بنائیں اور بڑے علماء کی بڑی باتیں خوبصورتی کے ساتھ ان کو جگہ دیں فہم پیدا کریں ہمارے زمانے میں لوگ تیزی کے ساتھ ان کو مختلف قسم کی طریقوں سے علماء سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے عداوت پیدا کی جاتی ہے پتہ آپ کو ہمارے وزیر صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ یہ تو پسماندہ طبقے کے لوگ ہیں اس چیز کا تسلسل کیا جاتا ہے پھر ڈھیروں لوگ ہوتے ہیں جو روز نئی نئی داستانیں بنا کے علماء سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے بھائیو ان کا ذوق پیدا کریں دس شوال اور چودہ جون بریلی میں فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے پیدا ہوئے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ چار سال چار مہینے اور چار دن کی عمر ہوئی تو بسم اللہ شریف کرائی گئی پڑھنا شروع کیا ساڑھے چھ سال کی عمر تھی تو ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کا ملاد بیان کرنا شروع تھا تیرہ سال کی عمر میں علوم حاصل کر لیے تھے تیرہ اور تقریبا ساڑھے تیرہ سال اور سوا تیرہ سال کی علم میں ایک ہوتا ہے تقریر کرنا اور ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فتوہ لکھنا بہت بڑا مفتی ہو تو فتوہ لکھتا ہے تو ابھی حال حضرت کی عمر پوری چودہ سال نہیں ہوئی تھی کہ فتوہ پہلا لکھ کے دے دیا آپ کے والی صاحب بہت بڑے مفتی تھے زمانہ فتوہ لیتا ہے